موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین عزیز طلبہ و طالبات اسلام کے معاشرتی نظام کے اس ماڈیول میں ہم حقوق و فرائض کے حوالے سے بات کریں گے یعنی معاشرے کے اندر افراد جو قیام پذیر ہوتے ہیں ان کے درمیان باہمی جو حقوق و فرائض کا معاملہ ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ حق کیا ہوتا ہے اور فرض کیا ہوتا ہے حق کا جو لفظی معنی ہے وہ صحیح ہونا درست ہونا اور اس کا ایک دوسرا انگل ہے وہ ہوتا ہے جائز مطالبہ یا استحقاق ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ لفظ حق کے اندر ہمیں دو زاویے نظر آتے ہیں ایک زاویے سے یہ سچائی کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے زاویے سے یہ اس چیز کے قانونی اور ذابطہ طور پر اپنی ملکیت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لفظ فرض ہم اس کی طرف آئیں گے فرائض کا لفظ بولا جاتا ہے وہ فریضہ کی جمع ہے اور فریضہ کا لفظ فرض سے نکلا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی پر کوئی چیز لازم کر دینا واجب یا مقرر کر دینا حقوق و فرائض وہ ذمہ داریاں ہیں جو معاشرے میں ایک فرد کے دوسرے فرد کے ذمہ واجب الادا ہوتی ہیں عزیز طالبہ و طالبات ایک نکتے کا سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ حق اور فرض آپس میں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو کسی کو اپنا حق مانگنے کی ضرورت نہیں آئے گی جو چیزیں والدین کا فرض ہیں وہ اولاد کے حقوق ہیں جو اولاد کے فرائض ہیں وہی والدین کے حقوق ہیں اگر اولاد اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے تو والدین کو اپنا حق نہیں مانگنا پڑے گا اور اگر والدین اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دے تو اولاد کو حقوق کا مطالبہ نہیں کرنا پڑے گا یہی پورے معاشرے کا حال ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے معاشرتی نظام میں حقوق و فرائض کے حوالے سے خوبصورتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں حق کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی نوبت نہیں آتی چونکہ ہر شخص اپنا فرض ادا کرنا شروع کر دے تو پھر حق مانگنے کا موقع ہی نہیں ملے گا حقوق و فرائض کے زیل میں سب سے پہلا جو حق ہے ہم بات کر رہے ہیں مخلوق خدا کے حقوق کی خالق کا حق الگ ہے اس پر ہم بات کر چکے نماز روزہ حج زکاة اور دیگر جو حدود الہی ہیں ہم مخلوق کی بات کر رہے ہیں جب مخلوق خدا کی بات کرتے ہیں تو اسلام کی جو بنیادی اور اساسی تعلیم ہے حقوق کے حوالے سے ان میں والدین کا جو سٹیٹس ہے وہ سب سے بالا اور برتر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے حوالے سے ایک سے زیادہ جگوں پر کئی مقامات پر ماباپ کے ساتھ حسن سلوک ان کا شکر ادا کرنے اور ان کے جو معاملات ہیں خواب مالی ہیں خواد دیگر ان کی ذاتی زندگی کے ہیں ان میں حد تل امکان ماباپ کے ساتھ بھرپور طریقے سے ان کی خدمت کرنا یہ چیزیں قرآن مجید میں اور حدیث پاک کی اندر بڑی تاقید کے ساتھ بیان کی گئی ہیں سب سے پہلے ہم جس آیتِ قرآنی کا حوالہ دیں گے وہ سورہ بن اسرائیل کی آیتِ کریمہ ہے اللہ پاک نے فرمایا وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا یعنی فیصلہ جو اللہ پاک کر رہے ہیں اس کی پہلی جو شک اور آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اور اس کا جو دوسرا متصل جڑا ہوا آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ والدین سے حسنِ سلوک کرنا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد کہ اس کی عبادت کرنی ہے کسی کو شریک نہیں کرنا جو دوسرا اہمیت رکھنے والا حق مخلوق کے پوائنٹ آویو سے ہے وہ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کا ہے تو اس اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ تمام جو دیگر رشتے ہیں تعلقات ہیں ہمارے تعلق کی جو جہتے ہیں ان سب سے بالتر اگر ہمارے لئے فوقیت رکھنے والا کوئی رشتہ ہے تو ماں باپ کا رشتہ ہے اسی آیتِ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر ماں باپ کے بڑھاپے کے حوالے سے خصوصی تعقید کی اور بڑھاپے میں ان کی کیر کے حوالے سے ان کی خدمت کے حوالے سے بہت ہی مؤثر انداف میں اولاد کی رہنمائی ارشاد فرمایا ایمہ یبلغنائندہ کل کے بارا اہدوہما او کلاہما اے نوجوان اگر تیری موجودگی میں تیرے ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں فلا تکل لہما افن پھر اس حالتِ بڑھاپے میں تو خبردار ان کے سامنے کبھی ہوں تک بھی نہ کرنا اف تک بھی نہ کرنا نہ گواری کا کوئی احساس تک نہ دلانا اور اس کے ساتھ ساتھ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا ان کے ساتھ جب بات کرنا بڑی محبت پیار نرمی اور شفقت کے ساتھ کرنا وَخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَا ان کے سامنے اپنے آجزی کے پر اور بازو بچھا دینا یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت ہی نرمی خوبصورتی اور موثر انداز میں نوجوانوں کو اور اولادوں کو مخاطب کیا اور بڑھاپے کا خاص طور پر جو انتخاب اس کے اندر جو زور دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین بڑھاپے کی اندر انہیں ضرورت ہوتی ہے اپنی اولاد کی توجہ کی ریٹائرمنٹ کی لائف ہے بڑھاپے کی لائف ہے بڑھاپہ کمزوریاں لے کر آتا ہے بیماریاں لے کر آتا ہے اب ضرورت بڑھ گئی ہے کہ ماں باپ کا ساتھ دیا جائے ان کے مشکلات میں ان کی بیماریوں میں ان کی پریشانیوں میں ان کی تنہائیوں میں ان کا مونے سرساتھی بنا جائے والدین کے حقوق میں اللہ تعالیٰ نے پھر والدہ کا ذکر سپیشلی کیا ارشاد فرمایا سورہ اللہ کاف آیت نور پندرہ وَوَسَّئِنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ ماں باپ سے احسان کرے اچھا سلوک کرے حَمَلَتْهُ اُمَّهُ قُرْحُ وَوَدَعَتْهُ قُرْحُ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ سَلَاسُونَ شَهْرَا والدین کا اجتماعی ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے ماں کا ذکر کیا کہا اس کی ماں نے بڑی تکلیف کے ساتھ اسے اپنے پیٹ میں رکھا بڑی تکلیف کے ساتھ ماں نے وہ جو جننے کا پروسس ہے ڈیلیوری کا وہ اس سے گزری اور پھر فرمایا اس کو پیٹ میں رکھنا اس کا دودھ کا معاملہ چلانا یہ سارا کچھ تیس ماہ کا عرصہ تھا جو ماں نے اپنا خون اور اپنا پسینہ اور اپنی تنگی اور تکلیف کو برداشت کر کے ایک ننہ وجود کو دنیا کے اندر لے کر آئی اور اس کو سمحالا اور سمارا اس کو تو یہ حق جو ماں کا ہے اس پر اللہ پاک نے خصوصی طور پر فوکس کیا اور اولاد کی توجہ دلائی حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارکہ میں بھی جب کسی نے پوچھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے تو آپ نے تین بار ماں کا ذکر کیا اور چوتھی بار پھر باپ کا کہا اور پھر کہا درجہ بدرجہ جو قریب والدین کے حوالے سے ایک اگلا حق جو قرآن ذکر کرتا ہے وہ والدین کی شکر گزاری ہے اولاد کو زندگی بھر ماں باپ کے سامنے احسان مند رہنا چاہیے کہ انہوں نے اگر ہمارے بچپن میں ہمیں نہ سبھالا ہوتا ہمیں نہ پالا ہوتا ہمارے اوپر شفقت کی نگاہ نہ رکھی ہوتی تو دنیا کی اس پریشان کن حالات کے اندر ہم کبھی بھی اپنے وجود کو برقرار نہ رکھ پاتے اللہ پاک نے حکم دیا انشکر لی والے والدین فرمایا اے بندے تجھے چاہیے کہ تُو میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کر ساری نعمتیں ہمیں جو ملتی ہیں اس کا حقیقی مالک اللہ ہے اس کا شکر اور ہمیں جو نعمتیں اللہ دیتا ہے اس کا ذریعہ ماں باپ ہیں ان کا شکر تو یہ بہت بڑا مقام ہے والدین کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کے شکر کو ملا دیا ان کا اگلا حق والدین کا یہ ہے کہ معاشی طور پر معاشرتی طور پر ان کی نگہ داشت کی جائے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا اے نبی مکرم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کہاں خرچ کریں ہمارے خرچ کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس کے سب سے زیادہ حق دار سب سے پہلے نمبر پر تمہارے ماں باپ ہیں پھر اس کے بعد رشتہ دار اور درجہ بدرجہ دیگر لوگ آتے ہیں ماں باپ کے حوالے سے یہی تعلیم ہمیں احادیث طیبہ کے اندر ملتی ہے صحابہ اکرام نے جب آ کر پوچھا کہ ہمارے والدین ضرورت مند ہیں اور ہمارے پاس مال ہے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم بھی اپنے والد کے ہو تمہارا مال بھی اپنے والد کا ہے اولاد ماں باپ کی بہترین کمائی ہے اور وہ ان کے مال کو اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کر سکتے ہیں اسلام میں والدین کے حوالے سے خاص طور پر جن باطوس کا خیال کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی نہ ہو ان کو تکلیف نہ پہنچے ان کی نرازگی سے بچا جائے چونکہ ان کی نرازگی اللہ کی نرازگی ہے اور ان کی خوشی اللہ کی خوشی ہے ماں باپ کے قدموں کے ساتھ اللہ نے جنت کو جوڑا ہوا ہے اور یہ بھی کہ اپنے بیوی اور اپنے بچوں کی ضروریات تبی بڑھ کر اگر ماں باپ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں اور کوئی اور ان کی کیئر کرنے والا نہیں ہے تو اپنی اولاد سے بڑھ کر ماں باپ کی کیئر کیجئے اور اس کا بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی ایسی تکلیف نہ دی جائے انہیں کہ ماں باپ کی زبان سے ان کے خلاف کوئی دعا نکل جائے اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کی حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ ہمارا چال چلن ہمارا کردار ہمارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی بنا پر معاشرہ ماں باپ کی تعریف کرے کہ اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں جنہوں نے اچھا عدب سکھایا ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کے ساتھ برا بھلا کہیں گالی گلوچ کریں اور لوگ جواب میں ہمارے ماں باپ کو گالی دیں تو ہم اس بات کا سبب بن جائیں گے کہ ہماری ذات کی وجہ سے ماں باپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور آخری بات میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ بعد از وفات والدین جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو تب بھی ان کے حق ختم نہیں ہوتے سننے ابو دعوت کی حدیث پاک میں حضرت ابو سید رضی اللہ تعالیٰ نہ رویت کرتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی کیا ان کا حق ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں ان کے لئے رحمت کی دعا کرنا مغفرت کی دعا کرنا ان کی وسیعت کو نافذ کرنا اور اس رشتے داری کو نبھانا جو ماں باپ کی وجہ سے وجود کے اندر آئی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں خلاصتا کہ ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے ان کے لئے ہمیشہ دعا مغفرت کرتے رہنا رب برحم ہو ما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میرے ماں باپ پر تو ایسے مہربان ہو جا جیسے بچپن میں وہ مجھ پر مہربانی کیا کرتے تھے ایسالِ ثواب کرنا کوئی اچھا کام کر کے ثواب ماں باپ کی روح کو پہنچانا ان کے جو رشتے دار اور دوست تھے ان کی عزت کرنا وہ مشکل میں ہوں تو ان کی مدد کرنا یہ وہ کام ہے اگر انسان کرتا رہے زندگی میں اگر کتا ہی کر بیٹھا تھا تو مرنے کے بعد اگر وہ یہ کام کرتا رہے اللہ تب بھی اسے ماں باپ کے فرما برداروں میں لکھ دیتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہمیں والدین کی قدر کرنے اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے